اچھا آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ نے ایک فرنچائز خرید لی ہے اور آپ نے ایک فرنچائز آن کر لی ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فرنچائزر اور فرنچائزی کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ بڑا پرڈکٹیو ریلیشنشپ ہوتا ہے اور اس کو پرڈکٹیو ہونا چاہیے ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک سٹرونگ فرنچائزر اور فرنچائزی ریلیشنشپ کے لیے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو وہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی جب آپ فرنچائزنگ کر رہے ہوں گے نمبر ون ریسپونسیونس دونوں کے انڈ کے اوپر ریسپونسیونس ضرور ہونی چاہیے یعنی یہ نہ ہو کہ فرنچائزی کو کوئی پرابلم آ رہا ہے اور فرنچائزر اس کو جوابی نہیں دے رہا ہے اس سے ایک آپ کہنے کے بدمزگی پیدا ہوگی یا فرنچائزر کوئی انسٹرکشنز بھیج رہا ہے فرنچائزی کو اور فرنچائزی اس کو اوپر کوئی جواب نہیں دے رہا میں نے دیکھا ہے مارکٹ کے اندر فرنچائزنگ ریلیشنسیپ کے اندر کہ یہ واحد فیکٹر ریسپونسیونس کے نہ ہونے سے ریلیشنسیپ بگڑ جاتا ہے اور یہ بعض اوقات ایسا بگڑتا ہے کہ پھر دوبارہ یہ سنبلتا نہیں ہے لہٰذا اگر آپ فرنچائزنگ کے اندر ہیں تو بی ریسپونسیو چاہے آپ فرنچائزر ہوں چاہے فرنچائزی ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ امپیتھی اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے پکڑ کے رکھنا ہے کیونکہ مطلب آپ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ دوسرے کو سمجھیں یہ نہ ہو کہ آپ بس اپنے طور پر اپنے انڈ کے اوپر ہی گمان کرتے رہیں چیزوں کا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کے مارے میں امپیتھی کا رویہ اختیار کریں اور دوسرے بھی آپ کے لئے کریں لیکن چلیں آپ کو دوسروں پہ تو کنٹرول نہیں ہے نا اپنے آپ پہ تو ہے تاکہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تیسری بات کمیونکیشن کمیونکیشن گیپ آپ کو معلوم ہے کہ چیزوں کو خراب کر دیتا ہے لہٰذا کمیونکیشن ایسی رکھیں کہ معاملات آپ کے ہمیشہ سیدھے رہیں چوتھی بات یہ ہے ڈیپینڈیبلیٹی یاد رکھیں فرنچائز اور فرنچائزی دونوں ایک دوسرے بھی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کی غلط رویہ دونوں کے لئے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے لہٰذا ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک ڈیپینڈنٹ ریلیشنشپ کے اندر ہیں لہذا بیسے ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ہے آپ ایک دوسرے کے لئے ایکسیسیبل رہیں خاص طور پر ایزا فرنچائزی تو آپ رہیں کیونکہ آپ ویکر پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں گیون ٹیک اور پھر فرنچائزنگ گیون ٹیک ہے آپ یہ نہ سوچ رہیں میں نے اتنے پیسے لگا دیئے میں نے اتنی فیس دے دی میں اتنی رویالٹی دے رہا ہوں نہیں یہ نہ سوچیں یہ بھی سوچیں کہ ایک اسٹیبلش بزنس نے آپ کو پلیٹ فارم دیا ہے جس کی بنیاد پر آپ اتنی آسانی سے ارن کر رہے ہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے تھے پھر انٹیسیپیشن مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہمیشہ انٹیسیپیٹ کریں کہ چیزیں کس طرف موف کر سکتی ہیں تاکہ آپ کی رسیئن میکنگ ایکارڈنگلی ہو پھر سٹرکچر کو سامنے رکھیں کہ دونوں کے ریلیشنشپ کے اندر فرنچائزر کے ہاں کیا سٹرکچر ہے اور آپ کے ہاں کیا اور کس طرح آپ کمپیٹیبلیٹی رکھ سکتے ہیں اور سب سے آخری اور اہم بات اوپن مائنڈیڈنس یعنی کھلے ذہن سے چیزوں کو دیکھیں اور سمجھیں تاکہ کسی قسم کی بدگمانی پیدا نہ ہو اور آپ ایک دوسرے اچھے پارٹنر کے طور پر چل سکیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرنچائزر اور فرنچائزی کا ریلیشنشپ میں جھکاؤ چیزوں کا ہمیشہ فرنچائزر کی طرف ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے مارکٹ کے اندر کہ فرنچائزی اس طرح سے دیکھیں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فرنچائزر کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کاروبار خراب ہو کیونکہ آپ کے کاروبار کے ٹھیک چلنے میں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے لہٰذا جو فرنچائزی کے طور پر آپ کو ہمیشہ یعنی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے بہت سرے کیسز کو سٹیڈی کیا ہے فرنچائزنگ کے اندر اور میں نے دیکھا ہے کہ اتنے ایکسلنٹ اور اتنے دیر پر ریلیشنشپ ہوتے ہیں کہ جس میں فرنچائزر اور فرنچائزی دونوں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی پراغرس میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں امید ہے کہ اس سیریز سے آپ نے فرنچائزنگ کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کی ہوں گی اور آپ اس کو اپنی زندگی میں استعمال بھی کریں گے Thank you very much